نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ جیسا کہ میں نے اپنی لاس ویڈیو میں آپ سے دو پروفائلوں کی باتیں میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی دوستو ایسے انگنت رشتے ایسے انگنت باتیں اور ایسی انگنت میں کہانیاں تو نہیں کہنا چاہوں گا ایسی انگنت باتیں ہیں جو میں دیکھتا سنتا ہوں لوگ مجھ سے پاس میرے پاس کال کرتے ہیں مجھے بتاتے ہیں پوچھتے ہیں مجھ سے کچھ دلچسپ کال آئی ان دنوں میں مجھے لوگوں نے پوچھا کہ ہرجی آپ ان سب باتوں کو اتنا کیسے گہرائی میں جا کر لوگوں کو آنسرز دیتے ہیں کانسلنگ کرا دیتے ہیں لوگوں کی کیسے جو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں میری باتوں سے سننے کے بعد سمجھنے کے بعد میری کانسلنگ کے بعد تو ان کا پرشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کیسے ان بار سب باتوں کو جانتے ہیں دوستو مجھے لگ بھگ 39 سال اس کام میں ہو گئے میٹریمونیل کے پروفیشن میں پہلے میری مدر اس پروفیشن میں تھی اور وہ سوشلی اس کام کو کرتی تھی پروفیشنل ہی نہیں کرتے تھے سیکنڈ میں کھود آیا اس کام کو میں نے کیا اور آج آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہیں کافی سمجھ سے آپ لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد تھرڈ میری جنریشن تھرڈ جنریشن کہا سکتا ہوں میں میری ڈاٹر پرائچی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بھی اس پروفیشن میں پچھلے لگ بھگ آٹھ سالوں سے اس کام میں جڑی ہوئی ہے اپنی میریج کے بعد بھی وہ اسی پروفیشن کو اس نے کانٹینیو کیا ہوا ہے دوستو میں آج جب اس محول میں اس سب چیزوں میں میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں باتوں کو سن رہا ہوں سمجھ رہا ہوں ریسنٹلی آج ہی میں بتاتا ہوں میں نے ایک یوگاٹ منٹ کر کے ایک انہوں نے سروے کیا ایک کامپنی نے اور اس کے ایک آڈنگلی تو وہ جو کہنا چاہتے ہیں انہوں نے لگ بگ دس ہزار لوگوں پر سروے کیا انیس پرسنٹ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یوہ شادی کرنے میں روچی ہی نہیں رکھتے اور یہ کوئی ایک گلی محلے کا سروے نہیں تھا ایک سو چوراسی شہروں میں یہ سروے ہوا دس ہزار لوگوں کے بیچ میں اور ان کا سروے یہ کہتا ہے آٹ پرسنٹ جوا بچے تو چاہتے ہیں لیکن شادی کرنا نہیں چاہتے جس کا آپ live example دیکھ سکتے ہیں ہمارے تشار کپور جتندر کے پوتر تشار کپور ان کے بچے ہیں پر شادی شدہ وہ نہیں ہیں ایسے ہی ہماری ہی میرے کزن دردن ہے کرن جوہر نام تو آپ نے سنائی ہوگا ان کے بھی بچے ہیں پر انہوں نے شادی نہیں کی دوستو یہ بہت سے فیکٹس ہیں بہت ساری چیزیں یہ سماز ہمارا کہاں جا رہا ہے آپ اور ہم لوگ جو میں نے last ویڈیو میں میں نے بتایا دو پریوار financials اچھے لڑکے لڑکیاں دونوں اچھے financials strong سندر سب کچھ اچھا پانچ پانچ چھے سال ہو گئے لیکن شادیاں نہیں کر پائے وہ لوگ میں اسی بات کو میں آگے آپ لوگوں کو اور بتاتا ہوں ان لوگوں نے جو survey کیا اس میں جو انہوں نے millennium جس کو بچے وہ کہتے ہیں millennium بچے وہ لوگ وہ کہتے ہیں جو 1981 سے 96 تک جو بچے born ہیں اور انہیں وہ millennium بچے کہتے ہیں اور اس کے بعد والوں کو post millennium بچے کہتے ہیں جو سب سے زیادہ جو اس سوے میں وہ لوگ بتاتے ہیں ان کا survey یہ کہتا ہے شادی نہ کرنے کا فیصلہ سب سے بڑا فیصلہ عارتھک سرکشہ ہے اور جن پریواروں کی ان لوگوں نے جو survey کیے ہیں کمائی جس میں دس ہزار سے کم ہے وہ چالیس پرسنٹ بتاتے ہیں یوہ شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں اچھ آئے ورگ جو high class in profiles میں ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں بیس پرسنٹ وہ یوہ کہتے ہیں کہ شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں دوستو یہ سب یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں لوگوں کی کوئی stories نہیں ہیں یہ ایک survey ہے اور اس میں پریم بیوہ کو ان لوگوں نے جو پرسنٹیج دی ہے 30.8 ان لوگوں نے پریم بیوہ love marriages اور arranged marriages کو 37.7 دوستو لگ بھگ یہ 60% یا 67 یا 68% ڈاٹا ہو جاتا ہے یعنی کی 30-32% لوگ کیا what where کہیں نہیں اور اسی چیز کو میں اور آگے تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں مطلب 35 سے 49 سال تک یوہوں کے جو شادی میں روچی نہیں ہے 39 ایج میں پہنچ کے وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ شادی کرنے لائے یوبا یا یوبتی بچے کی نہیں دوستو میں جیسے میں نے شروع میں آپ کو اس ویڈیو میں کہا کہ جیسے ہم لوگ 3rd generation ہے میری مدھر جب پروفیشنلی نہیں اس بزنس کو کرتی تھی تو وہ صرف رشتہ سجیس کرتی تھی اور وہ رشتہ مچیور ہو جاتا تھا آپ امیزن کریں گے کہ صرف بتایا اور میں خود دوستو پچھلے 29 سالوں 30 سالوں سے میری شادی ہو چکی ہے اور ہم لوگ happily married ہیں میں نے اپنی لائف میں ایک ہی لڑکی دیکھی اور ایک ہی لڑکی سے میری شادی ہو گئی یہ فیکٹ تھا یہ سچائی تھی values تھی لوگوں میں آج کہاں ہے سر values مجھے آج کوئی بھی پروفائل ایک بتا دے کہ جس نے پانچ دس پندرہ لڑکے یا لڑکیاں نہیں دیکھی سب دیکھ چکے ہیں سمسیہ یہ نہیں ہے کہ دیکھ چکے ہیں سمسیہ یہ ہے کہ شادیاں نہیں ہو رہی جیسا میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں اتنا سمیں ہو گیا مدر ہماری شادیاں کراتی تھی تو صرف suggestions ہوتی تھی اور وہ marriages mature ہوتی تھی میں پچھلے پانچ سالوں سے سات سالوں سے دیکھتا آ رہا ہوں آٹھ سالوں سے دس سالوں سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ دن بر دن شادیوں کا graph arranged marriages کا graph دن بر دن ڈاؤن ہے ڈاؤن ہے اور ڈاؤن ہے اور آنے والے اور کچھ سالوں میں یہ اور مائنس جائے گا ہمیں سوچ کر سمجھ کر اب ہم جس جو ہم generation ہے پچاس پچپند یا ساٹھ سال کی جن generation ہے اور جن کے بچے ہیں انہیں سوچنا چاہیے ان parents کو سوچنا چاہیے ہم نے اپنے بچوں کو اتنی فریڈم دے دی 40% ڈاٹا کہتا ہے کہ وہ لوگ شادیاں نہیں کریں گے یعنی کہ آپ لوگ نانا نانی دادا دادی نہیں بن پائیں گے دوستو یہ بہت بڑا کوششن مارک ہے بہت بڑا کوششن مارک ہے کسی کے پاس آنسر نہیں ہے سوچئے ان پر سوچئے ان پر سوچئے ان پر سوچئے ان ڈاٹاز پر سوچئے ان فگرز پر سوچئے کہ ہمیں کیسے کس طرح سے بچوں کی شادیوں کو کروانے میں ہمیں بڑھوں کو کس طرح سے یوگدان دینا ہے اور کس طرح سے اپنے بچوں کو ہمیں کننس اور سمجھانا ہے کہ وہ شادیوں کو کرنے میں جل سے جل تیاریاں کریں اور شادیاں کروائیں ہمارے میٹرمونیل پروفائل کیلئے بھی بہت ضروری ہے کہ شادیاں ہوں اور ہم اگر پروفیشنل ہیں ہمیں شادیاں ہوتی ہیں تو ہمیں اس سے ریونیو ملتا ہے لیکن آپ کو ریونیو کے تو نہیں ملتا لیکن آپ کو پوتے پوتیاں ناتے ناتیاں ملتے ہیں سوچئے اور اس ٹاپک پر آپ کو کچھ بھی سمجھ آتا ہے آپ کے پاس کوئی بھی سجیشنز ہوں میرے پاس لاسٹ ویڈیو کے ریسپونس میں بہت سارے لوگوں کے ریسپونس آئے کمنٹس آئے آپ بھی کیجئے سمجھائیے لوگوں کو یہ سچ میں بہت بڑا پن کا کام ہے اگر آپ کے پاس اچھے سجیشنز ہیں آپ کے پاس اچھی باتیں ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ وہ جل سے جلد شادیوں کو کروا پائیں سو پلیز آپ اس ویڈیو کو شیئر لائک اور سبسکرائب کیجئے اور لوگوں کو بتائیے اور کمنٹس میں کمنٹس دیجئے کہ وہ کس طرح سے آپ کی سجیشنز سے لوگ مینجز کر پائیں گے میرے ویڈیو